وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں جنوبی کوریا کے سفیر نے ملاقات کی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان تاریخی اور دوستانہ تعلقات ہیں جنوبی کوریا کے تاجروں کے لیے پاکستان میں ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ موقع موجود ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان جنوبی کوریا کو مختلف شعبوں میں تربیت یافتہ انسانی وسائل فراہم کر رہا ہے اور اس کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے بلاول بھٹو نے جنوبی کوریا کے ساتھ عالی سطح روابیس سمیس سکارتی ورسے کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقعوں پر بھی تبادلہ اکھیال کیا گیا ہنگری نے یورپی یونین کو یوکرین کی مزید امداد کے لیے فنڈنگ روکنے اور روس پر مزید پبندیوں کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین کی طرف داری کے لیے یورپی یونین کی جانب سے پڑوسی ملک کے ساتھ جنگ امیز روئیوں کے بائس یونین کی یوکرین کی آمد کے لیے پانچ سو ملین یورو کی قسط روک دی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہنگری یورپی یونین کی جانب سے روز پر مزید پبندیوں کی حمایت بھی نہیں کرے گا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم بہت کچھ کر چکے ہیں ہنگریان وزیر خارجہ نے فیصلے سے متعلق اہم وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے ہنگری کے اوٹیپی بینک پر پبندی آئیت کی گئی ہے جبکہ یوکرین میں ہنگری کے شہریوں کے تعلیمی حقوق کو بھی محدود کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یوکرین ہنگریان بینک آئیت پی کو پینل اقوامی جنگی سپانسر کی فیرس سے خارج نہیں کرتا تب تک یورپی یونین اور اس کے روکن ممالک کے لیے ایسے فیصلے نہیں کیے جائیں گے جن کے لیے معاشی اور مالیاتی قربانیاں درکار ہوں ان کا کہنا تھا کہ پبندیوں کے معاملے میں بھی ہمارا یہی موقف ہوگا ہم ایسی پبندیوں کی حمایت نہیں کریں گے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسی منیر نے کہا ہے کہ نو مائی کو قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور ایسے واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسی منیر نے آج سیال کورٹ گیریزن کا دورہ کیا جہاں ان کا استقبال کور کمانڈر گجراوالا نے کیا گیریزن آمد پر آرمی چیف نے شہدہ کی یادگاروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے قوم کے فخر عزت و وقار کے لیے اپنی چانوں کا نظرانہ پیش کیا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ شہدہ ہمارے ماتے کا جھومر ہیں جن سے آخرت میں عالی مقام کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں شہدہ کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا دیاست پاکستان اور مسلح فواج تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں اور مستقل طور پر ان کی عظیم قربانیوں کو انتہائی عزت و وقار کی نکاح سے دیکھتے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو بھی شہدہ اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی ہرگیز اجازت نہیں دی جائے گی شہدہ مسلح فواج قانون نافذ کرنے والے اداروں سرکاری اہلکاروں اور پاکستان کے عوام کے لیے حوصلہ اور فخر کا باعث ہیں آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پیش آنے والے علمناک واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیف نے رینک اینڈ فائل کے سامنے اس عظم کا ایک بار پھر ایادہ کیا کہ یوم سیاہ نو مئی پر قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داران کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا لاہور میں پولیس نے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائشگاہ زمان پارک جانے والے تمام راستے بند کر دیئے زمان پارک کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس اہلکار تائنات کر دیئے گئے ہیں پولیس رائے کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں کو زمان پارک جانے سے روکنے کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں پولیس رائے کا کہنا ہے کہ زمان پارک کے اطراف میں کسی بھی وقت آپریشن کیا جا سکتا ہے زمان پارک کے اطراف راستے بند ہونے سے مال روڈ اور کنار روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے پولیس کی جانب سے اپنے گھر کے محاصرے کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا ہے کہ میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو کیونکہ پولیس میری رہائشگاہ کا محاصرہ کر چکی ہے کیا رہے کہ پنجاب حکومت نے زمان پارک میں موجود شرپسندوں کو سرنڈر کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے اگر آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ کو کافی عرصے سے استعمال نہیں کیا تو بہتر ہے کہ ایک بار اس پر سائن ان ہو جائیں گوگل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا جو گزشتہ دو سال سے غیر متحریک ہیں اس پولیسی کا اطلاق دسمبر دوزار تیس میں ہوگا کمپنی نے ایک بلوگ پوسٹ میں بتایا ہے کہ اس طرح کے غیر متحریک اکاؤنٹس حیک ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح غیر متحریک اکاؤنٹس کے لیے دو فیکٹر آتھانٹیکیشن سیٹنگ کے استعمال ہونے کا امکان بھی بہت کم ہوتا ہے گوگل کا کہنا تھا کہ ان اکاؤنٹس کی سیکیورٹی کمزور ہوتی ہے اور ایک بار ہیک ہو جائیں تو انہیں غیر قانونی مقاصد یا غیر متعلقہ مواد پھلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کمپنی کے مطابق سب سے پہلے ایسے گوگل اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کیا جائے جن کو بنانے کے بعد کبھی استعمال نہیں کیا گیا کسی اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے سے قبل متعدد نوٹفیکیشن بھی ارسال کیے جائیں گے یہ نوٹفیکیشن ساریف کے مرکزی ایمیل ایڈریس کے ساتھ ساتھ بیک اپ ایمیل ایڈریس پر بھی بھیجت جائیں گے اس پالیسی کا اطلاق ذاتی گوگل اکاؤنٹس پر ہوگا جبکہ داروں سے منسلک اکاؤنٹس متاثر نہیں ہوں گے اس سے قبل گزشتہ دنوں ایلون مسکی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ بہت جلد ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے جو کافی عرصے سے غیر متحرک ہیں اور مدہ چھے ماہ بعد پھر اکیلا چھوڑ جائیں گے سوچتی ہوں کسی ایسی جگہ شفٹ ہو جاؤں جہاں سارا سال رونک رہتی ہو نیو یوک میں لہوری جلی ہی ایسی جگہ ہے جہاں لذیذ کھانوں کے مدہ سارا سال جوکتر جوکاتے رہنے ہیں لوہوری جلی پر آئیں ہر موسم کے کھانے کھائیں موسیقی